السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین کے جانے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شیخ محترم نے اپنی گفتگو کے اندر بیان کی جس کی اہمیت اور فضیلت میں یہ بتایا کہ جو یہ عمل کرے گا ایک سال کے روزوں اور قیام کا تحجد کا عجر دیا جائے گا وہ روایت کا مفہوم اور وہ روایت کس کتاب کی ہے یہ کوئی عورت بیان فرما دے سلام علیکم ورحمت اللہ یہ صحیح مسلم اور صحیح بحاری کی حدیث ہے اور اس میں جو انسان جو مرد جمعہ کے لیے وقت سے پہلے آئے اچھی طرح غسل کر کے خوشبو میسر ہو تو لگا کے آئے سب سے پہلے آگے بیٹھے خموشی سے خطبہ سنے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے ایک سال کے تحجد اور ایک سال کے روزوں کا عجر دیں گے حوالہ جو ہے وہ سنن نبی دعوود کا ہے باقی آپ نے تفصیل بیان کر دی ہے آپ کو الانسار سکول مدینہ ٹاؤن کی جانب سے یہ نام پیش کیا جاتا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج طریقہ کار مردوں کی طرف تھوڑا سا مختلف ہوگا پہلی یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں آج یہ ہوگا کہ جواب میں دوں گا سوال آپ کریں گے تو یہ ہے کہ میں جواب ذکر کروں گا اس کے اوپر مناسب سوال کیا ہو سکتا ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے جس بھائی کو وہ یعنی مناسب سوال دے سکتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا جی پہلا جواب ہے سوال نہیں ہے جواب ہے دیکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے یہ شیخ آپ نے جی ہے یہ دائیں ہاتھ کھڑا کیا کریں اللہ آپ کو مرکت سے نوانے وہ کون سے کوئی پانچ نکات ہیں جو شیخ صاحب نے آج بیان کی ہے ان کو ماننے میں دیر نہ ہو جائے نہیں نکات تو پانچ نہیں تھے آٹھ پر آٹھ پر آٹھ پر گھڑے نکات آٹھ تھے تو ان میں سے کوئی پانچ آپ بتاؤں رسول اللہ میں نے جواب دے دی ہے اس کے اوپر مناسب سوال کیا ہو سکتا ہے جواب تھا دیکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے یہ جواب ہے اس پہ مناسب سوال کیا ہو سکتا ہے یہ تمدیل کر لیں کسی اور بھائی سے دے لیں جی شیخ اوپر سوال کیا بنتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے جی شیخ آسان سا ہے اور کوشش کیا کریں سوال کیا کریں عالم جو یا مفتی ہے ان کا امتحان لینا مقصود نہ ہو تو مقصد دین کی تفہیم ہو سمجھ ہو اللہ آپ کو برکتو سے نوازی انشاءاللہ شیخ آخر میں اس کا جواب سکر کریں اچھا اچھا چلے میں اس پہ سوال جکر کر دیتا ہوں آج یہ سوال بنتا تھا کہ آج کا جو موضوع ہے اس کا انوان کیا تھا دیکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے اس پہ سوال بنتا تھا اب میں اے دوسرا اچھا سوال تبدیل کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ کون سے صحابی تھے جب مسجد کے اندر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اسان تنین عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جی بارک اللہ حفیق یہ انام جو ہے الانسار سکول مدینہ ٹون کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین کی جانب دوسرا سوال یہ ہے کہ ان دو صحابیوں کا نام بتا دیں جن دو صحابیوں کے درمیان ان کرز کی وجہ سے بحث مباحثہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرز لینے والے صحابی سے کہا کہ تم اس کو آدھا معاف کر دو ان دو صحابہ کا نام بتا دیجئے ابن عبی اور قاب جواب درست نہیں ہے جن دو صحابہ کا کرز کی وجہ سے آپس میں بحث مباحثہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ان دو صحابہ کا نام بتا دیجئے ابن حضرت جواب مکمل کریں قاب بن ابی مالک اور ابن حضرت اسلام علیکم وعلیکم السلام قاب بن مال ابن علی اسود پہلی جو بہن ہیں ان کا جواب کچھ قریب قریب تھا قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ابی حضرت تو صوفی ڈپارٹمنٹر سٹور کی شہباز خان روڑ کی جانب سے آپ کو یہ نام بیش کیا جا رہا ہے بارک اللہ جی اگلا یہ ہے کہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے دلاوت کرنی ہے جو شیخ محترم نے اپنے لیکچر کے اندر دلاوت کی ہے تو آپ نے اس آیت کو انوان دینا ہے کہ شیخ محترم نے آٹھ اناثر بیان کیے ہیں تو کس انصر کے تحت وہ آیت بنتی ہے آیت ہے یا ایوہ الذین آمن استجیبوا لِللہِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ جی اس آیت کو انوان دینا آپ نے یہ جو پہلا انوان تھا اللہ اور اس کے انسول کی اطاعت جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے اس کو بھلایا تو وہ آئے نہیں تھے تو یہ اسی انوان کے لئے حوالے سے لگنا یعنی اللہ اور اس کا رسول حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے تشریف لے آئیں بارک اللہ فکر یہ انعام آپ کو صوفی ڈپارٹمنٹر سٹور شہباز خان روڈ کی طرف سے دیا جاری ہے خواتین کے جانب تیسرا سوال یہ ہے کہ شیخ نے جو نقاط بیان کیے ہیں ان میں سے تین نقاط کوئی بہن بیان کر دے شیخ نے جو اپنے گفتگو میں نقاط بیان کیے ہیں اپنے انوان کے تحت وہ کوئی تین نقاط بیان کرتے ہیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں دیر نہ کریں نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں سستی نہ کریں تخیر نہ کریں اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس پر سام بند کر نہ بیٹھیں بلکہ اس مال سے صدقہ اور زکاة کریں اس میں تخیر نہ کریں جی بارک اللہ فیکم طیبہ حجامہ سنٹر مشتاق علونی کی جانب سے آپ کوئی نام پیش کیا جارہا ہے جی شیخ محترم نے بیان کیا ہے اپنے لیکچر کے اندر تو اس پہ میں اشارہ کر دیتا ہوں تو آپ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں دو دینار اس کے اوپر کیا انوان ہو سکتا ہے جی یہ آواز نہیں آنی چاہیے اللہ آپ کو برکتوں سے نواز دو ہزاروں دو دینار اس کی تفصیل تھوڑی بیان کرنی ہے دو دیناروں کی یہ کس تناظر میں بیان ہوئے ہیں دو دینار جی مسئلہ کیا تھا کرزے کا مسئلہ کیا ہوا جب آپ نے پوچھا کہ دو دینار جی کیا معاملہ تھا جی تبدیل کے کسی اور سے نیچے بیٹھ جیں جو بھائی کھڑا ہوگا اس سے جواب نہیں لیا جائے گا جس بھائی کا سب سے اوپر والا تھا نا یہ ویس کوڑ والے پیچھے اسلام علیکم ورحمت اللہ نبی محبان صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ پڑھانے لگے تھے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی اوپر کرز ہے تو صحابی نے جواب دیا کہ اس کے پر دو دینار کرز ہے جی بارک اللہ وفیق یہ انام آپ کو زمزم فارمیسی شہباز ناروڑ کی طرف سے دیا جارہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ نے والدین کی بات ماننے میں دیر نہ ہو جائے اس زمن میں بن اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا تھا تو خواتین میں سے کوئی بہن اس ولی کا نام بتا دیں بائیوں سے گزاری شہر کے شور نہ کریں برائے بہربانی جی خواتین بھی جو ہے وہ عدب کو مرہوز خاطر رکھیں آوازوں کو پست رکھیں اس کا نام جو ریج تھا جی بارک اللہ وفیق شکار نان بیڑیاں کی جانب سے یہ نام آپ کو بیش کیا جاتا ہے جی اسان سوال ہے مردوں کی طرف چوتھا سوال ہے شیخ محترم نے حدیث بیان کی ہے کہ جو آدمی حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی جگڑے کو چھوڑ دیتا ہے سولہ کر لیتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کا جواب دینے کے لیے وہ آدمی آتھ کھڑا کرے جس کی کسی سے پہلے لڑائی ہے سچی سچی بات اور وہ سولہ نہیں کر رہا جس کی پکی لڑائی ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے اور وعدہ کرے کہ میں اب سولہ کروں گا چنے جی ان سے بوچھ لیں محمق کا بیٹا سا اس کے ساتھ میں لڑائی ہے قریبا سال سا تو اب آپ پھر جواب دیتے نا انشاءاللہ سولہ کروں گا آئی سے جی جزاگون اللہ نہیں سوال کا جواب نہیں آیا شیئر انشاءاللہ آئی سے سولہ کروں گا کال کر کے سوال سوال یہ تھا سوال یہ تھا کہ جنت کا محل کس عمل کی وجہ سے ملتا ہے سولہ کرنے سے سال سال جی ٹھیک ہے اچھا یہ نا انعام دیا جا رہا ہے شکار نان بیٹیاں کی طرف سے تو انعام کے اندر احرام ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھائی کو عمرے پہ لے جائے سب کو لے جائے اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ خواتین کی جانب پانچوں سوال یہ ہے کہ شیخ نے قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس حوالے سے ایک صحابی رسول کا واقعہ بیان کیا کہ ان کے جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روک دیا تھا وہ روایت کس صحابی نے بیان کی ہے اور کن کتب کے اندر وہ روایت بیان کی گئی ہے کتابوں کا نام بتا دیں اور راوی حدیث صحابی کا نام بتا دیں اسلام علیکم مسنت احمد اور ابو دعوت کی حدیث میں حضرت جابیر رضی اللہ علیہ وآلہم فرماتے ہیں جی بارک اللہ فیکم صفی و رحمان بائی ملتان سے ان کی جانب سے انعام آپ کو پیش کیا جائے جی مرد حضرات کی طرف پانچوں سوال یہ ہے بلکہ ایک جملہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اس میں آپ نے تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی ہے اثر کے بعد سونے کی ڈلی جی سونے کی ڈلی وہ سرک سرک شرٹ والے سونا بھی سرک ہو جاتا ہے نا یہ بھائیوں سے وزارش ہے کہ صرف ہاتھ کھڑے کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں چلے گئے گھر میں میرے سونے کی دنی میرے گھر میں پڑی صدقہ کر دوں کہیں دیر نہ جی بارک اللہ حافظ یہ صفی و رمان بھائی ملتان سے ہے ان کے طرف سے انعام دیا جا خواتین کے جانب چھٹا سوال یہ ہے کہ شیخ نے اپنی گفتگو کے درمیان کون سی وہ حدیث بیان کی جس کا مرتقب شخص اس کو اتنا گناہ ملتا ہے جیسا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کا قتل کر دیا اس روایت کا مفہوم بیان کر دیں اسلام علیکم اس نے ایک سال تک صلح نہیں کی تھی اپنے رشتہ داروں کہ جب تک وہ ایک سال تک صلح نہیں کرتا اسے اپنے بھائی کا قتل کا ملتا ہے قتل کا ہی دیتا ہے وہ اپنے بھائی کو جی بارک اللہ فیکم دار الفلاح کی جانب سے انعام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے جی چھٹا سوال مردوں کی طرف ہے میں وہی انوان بیان کروں گا آپ اس میں قدر تفصیل بیان کر دیجئے کا آخر کار توبہ قبول ہوئی آخر کار توبہ قبول ہوئی ادھر وہ سامنے بزرگ ہیں رمال والے ان سے پوچھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ نبی کریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس نے سو بندے کو قتل کر دیا اور اس کے بعد وہ توبہ کی طرف گیا اور آخر کار اس کی توبہ قبول ہو گئی جی بارک اللہ فیکم ادھر فلا کسور کی طرف سے آپ کو انعام دیا جا رہا ہے خواتین کی ڈانب ساتویں اور آخری سوال یہ ہے اور یہ کل کے لیکچر میں سے ہے کہ کوئی بہن یہ بتا دے کہ جنگ بدر اور فتح مکہ کا دورانیاں کتنا سال ہے جنگ بدر اور فتح مکہ کا دورانیاں کتنے سال کا ہے کل کے لیکچر میں سے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو چھے سال جی بارک اللہ فیکم پنجاب کالیج کی جانب سے یہ نام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے جی مرد حضرات کی طرف آخری سوال ہے کہ شیخ محترم نے اپنے لیکچر کے اندر ایک بات کو بیان کیا ہے کہ توبہ کب قبول نہیں ہوتی یہ بھائیوں سے غزارش ہے جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں جو کھڑا ہوگا اس سے جواب نہیں لیا جائے گا اور جو باتیں کرے گا بول رہا ہوگا شیخ کو مخاطب کر رہا ہوگا اس سے بھی جواب نہیں لیا جائے یہ سامنے سرہ کپڑے والا جو لڑکا ہے آپ کے ساتھ بنا ہے السلام علیکم جب انسان کے اوپر کردہ ہوگا اس وقت توبہ کبول دی درست نہیں ہے یہ بیٹھ جائیں بھائیوں سے غزارش ہے بیٹھ جائیں بارک اللہ افیق صرف ہاتھ کھڑے کریں اس طرف وہ جو اینک والے بھائی ہیں السلام علیکم جب موت کا وقت قریب ہوگا توبہ کبول نہیں ہوگا جی بارک اللہ افیق یہ انہام آپ کو پنجاب کالج کے سور کی طرف سے جزاکم اللہ خیر کل کا درست انشاءاللہ پروفیسر اسجد علی اسجد صاحب جو کیسیہالکورٹ سے تشریف لا رہے ہیں تو انشاءاللہ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وقت پہ تشریف لائیں سبحانک اللہم وابی حمدی کشہ دو اللہ الہ الا انتاز تغفرکو اتوبو الی